لوگ صاحب جب شروع میں یہ وبا پاکستان میں آئی تو اس وقت پی ایم اے کا بڑا واضح موقف تھا کہ لاک ٹاؤن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس طرح زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی ابھی تیسری ویو نے جس طرح آمیں ہٹ کیا ہے پی ایم اے کا موقف کیا ہے کیا جو حکومتی اقتامات اور جو سختیاں کی جا رہی ہیں وہ کافی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھئے ابھی جو کچھ دنوں سے یا ایک دو ہفتے سے جو حکومت کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے لیکن یہ اقدام پہلے سے کرنا چاہیے تھا اور بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی اور بہت سے لوگوں کو اس پرابلم سے بچائی جا سکتا تھا اور اس کا صرف ایک حل تھا کہ لوگ ڈاؤن کمپلیٹ لوگ ڈاؤن دس بارہ پندرہ دن کے لیے بلکل کیا جا سکتا تھا تو یہ بیماری کے پھیلاؤں کو روکا جا سکتا تھا ابھی جو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے جو کہ دو چار دن میں جب لوگوں کو یہ پتہ لگا ہے کہ جی آٹھ تاریخ سے سب چیزیں بند ہو جائیں گی تو لوگوں نے ابھی سے رشک کرنا شروع کر دیا ہے بازاروں میں دوسری جگہوں پہ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کو بھی روکنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو پابندی لگا رہی ہے اس پہ ایمپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو پا رہا ہے جہاں جہاں پہ یہ کہا گیا ہے جیسے مثال کے طور پہ انٹر سیٹی سندھ گورنمنٹ نے وہ کہا تھا کہ انٹر سیٹی جو ٹریولنگ ہے اس کو پہ پابندی ہوگی اور دوسرے صوبے نے بھی کیا ہے لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اسی طرح سے شہر کے اندر جو چھے بجے کے بعد بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں آفتار کے بعد بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں تو ہم چاہتے یہ ہے کہ سختی ہونی چاہیے اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا اور میں پسنری طور سے یہ سمجھتا ہوں اور پاکستان میڈیکل اسسیشن کی یہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی ویوز میں ہم نے جب یہ نمبر کم ہونے شروع ہوئے تو پہلے سے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم نے کوویٹ پہ قابو پا لیا اور جس کی وجہ سے دوسری ویوز کا سامنا کرنا پڑا پھر دوسری ویوز ختم ہوئی تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے اور ہم نے قابو پا لیا کرونا پہ اور تو تیسری ویوز آ گئی اور اب ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ نمبر آف کیسز بھی کچھ کم ہے لیکن وہ تعداد نہیں ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہونا ہے ویجلنس ہونا ہے اور ہم جب تک اس کے گراف کو فلیٹ نہ کر لیں جب تک گراف کو فلیٹ نہ کر لیں اس وقت تک سکون اور اتمنان سے نہیں بیٹھ سکتے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کیسے سجد